اسلام علیکم اور یہ گوگل ڈاکس اور کچھ انسٹال نہیں کرنا گوگل ڈاکس کرنا ہے ہم صرف گوگل ڈاکس کی بات کریں گے ورڈ اور باقی چیزیں بہت زیادہ ہیں اب میرے پاس اپ ڈیٹڈ نہیں تھا تو میں نے اس کو اپ ڈیٹ کر لیا ہے آپ لوگ انسٹال کر لیں اس کو لیکن یاد رکھئے گا گوگل ڈاکس ہونا چاہیے آپ کے پاس مایکروسافٹ آفیس ورڈ اور یہ وہ چیزیں نہیں اچھا آپ اس کو اپن کر لیں اور جب آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو اس کی ونڈو کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اب یہ وہ سارے ڈاکس ہیں جو کہ میں آلرڈی کر چکا ہوں آپ کے پاس شاید ایسا کچھ نہ ہو تو آپ نے یہ جو نیچے پلاس کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پلاس کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور کچھ چوز ٹیمپلیٹ ہے اور نیو ڈاکومنٹ تو آپ نے نیو ڈاکومنٹ پہ جانا ہے اب یہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا اب اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو رینیم کرنا ہے رینیم کے لیے ہم یہاں پہ ہمارے پاس فائنڈ ڈاکومنٹ آؤٹلائن ایکسپلور پیج سیٹ اپ ورڈ کاؤنٹ ایڈ موو آف لائن سٹار ڈیٹیلز ہاں جی آپ نے اس کو کلوز کرنے کے بعد جہاں پہ انٹائٹل ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا نام آپ نے چینج کر دینا ہے مائے سی وی کے نام سے اب یہ آپ نے ایک سی وی کریئٹ کرنی شروع کرنی ہے اس کے اندر تو میں آپ کو ایک ایک سٹپ اس میں گائیڈ کروں گا کس طرح سے آپ کر رہے ہوں گے اب یہ ڈاکومنٹ آپ کا اوپن ہے دوبارہ پینل پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دوبارہ ایڈٹ موڈ میں آ جائے گا سی وی میں ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کا اپنا نام ہوتا ہے تو اپنا نام لکھ دیں اس کے اوپر اور اس کے بعد آپ لکھ دیں اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیلز لکھ دیں یا اپنا ٹائٹل ضرور لکھا کریں ٹائٹل کیا ہے مثال کے طور پر میرا ٹائٹل ہے ڈیٹا اینالیسٹ تو میں اپنا ٹائٹل لکھ دوں گا یہ جو ہم نے پہلے اپنا نام لکھا ہے اس کو تھوڑا سا باقی جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس سے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے ہم نے اب بڑا کیسے ہوگا یہ نیچے آپ کے پاس ٹولز آ رہے ہیں اس میں بولڈ ہے اس میں ٹالک ہے اس میں یہ اور بھی اگر آپ تری لائنز پر کلک کریں اور بھی بہت سارے جو ہے وہ آپشنز آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جی ٹیکسٹ میں ہمارے پاس ٹائل نارمل ہے میں نے اوپر اے پہ کلک کیا ہے تو میرے پاس یہ نیچے سٹائل آ گیا سائز یس اس سائز کو آپ نے انکریز کرنا ہے اس کو کر دیں فیفٹین ڈیٹا انیلسٹ یہی رہے گا اس کے بعد آپ نے ٹائٹل کے بعد اپنا جو ایمیل ایڈریس ہے وہ لکھنا ہے اگر کوئی پروفائل وغیر آپ کی ہے تو آپ پروفائل کا لنک دے سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر آئیکنز دے کے اس کو لنک کریئٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اب وہ آئیکن کیسے آئیں گے اور لنک کیسے کریئٹ ہوگا سب سے پہلے اس کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا یہاں پر ایک پلس کا نشان آ رہا ہے پلس سے آپ کے پاس ایمیج لنک ٹیبل یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اب مجھے ایمیج آئیڈ کرنا ہے سب پہلے تو میں ایمیج ڈاؤنلوڈ کروں گا اس کو ہم کرتے ہیں منیمائز اور یہاں پہ جا کے لکھتے ہیں فور ایمیل اور اس کو کر دیں سرچ اور یہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے ایمیجز اب یہ ہمارے پاس ایمیل کے کافی ساری ایمیجز آ گئے ہیں یہ والا مجھے اچھا لگتا ہے لگ رہا تو میں اس کو کرلوں گا ڈاؤنلوڈ اب یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کو میں تھری ڈاؤٹس پہ کلک کر کے اور اس کے بعد سوری فلس پہ کلک کر کے ایمیجز پہ جاؤں گا اور ایمیجز فرام فوٹوز فرام کیمرہ فرام ویب تو مجھے فوٹوز سے اٹھانا ہے اور یہ ریسٹلی میں لے کے آیا ہوں اس کا سائز ہم تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑے سائز میں ہے تو اس کا سائز ہمیں چھوٹا کرنا ہے کچھ اچھا اس کے ساتھ ایک لنک اگر ہم نے کرنا ہے تو ایڈ لنک کریں اس کے بعد اپنا ایمیل آئی ڈی یہاں پہ آئیڈ کر دیں w3skillset.gmail.com اب اس کے ساتھ ایک عدد لنک اوپن ہو گئے جیسے ہی آپ اس کے اوپن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو رائٹ ایمیل کی طرف لے جائے گا یہ دیکھیں یہ جیمیل میں لے گیا اس کے بعد اچھا اس کو مزید کچھ تھوڑا سا اگر اس کے پر آپ پرکنگ کرنا چاہیں تو ایمیج کی سیٹنگز میں جا کے اس کو آپ اس کا سائز کم کر سکتے ہیں ان لائن رہے ٹھیک ہے لیکن اس کا سائز ہم نے کرنا ہے اور بھی چھوٹا ای تنک یہ پیر انا پھر ہیں اچھا یہ تو ہو گیا ایمیل اب دوسرا کیا ہے یہ فر ایمیل آپ کے پاس لینکڈین کی پروفائل بھی ہے تو آپ ایک اور آئیکن لے کریں لینکڈین کا اسی طرح سے آپ نے دوبارہ گوگل پہ جانا ہے اور یہاں سے سرچ کرنا ہے لینکڈ ان اور اس میں بھی ایمیجز میں جانا ہے ایمیجز میں آگے اور یہاں سے آپ نے لینکڈین کا جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے ایکن اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ ایمیج اور اگین یہاں پہ جائیں اور یہاں سے جا کے آپ نے پلس پہ کلک کرنا ہے ایمیج پہ آئیڈ کرنا ہے فرام فوٹوز اور یہ آپ کا لینکڈین کا ایمیج بھی آگیا اس کا بھی سائز ذرا چھوٹا کر لیتے ہیں ابھی بھی بڑا ہے سائز اب اس کو یہ میں تھوڑا سا سائز کا زوم آؤٹ کر کے کرتا ہوں تاکہ یہ پرفیکٹ ہو گیا اب لینکڈین کی جو پروفائل ہے آپ کی اس کا لینک کاپی کرنے وہ کیسے کاپی ہوگا اگر تو آپ نے لینکڈین کی جو ایپ ہے وہ انسٹال کی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کی تو وہ بھی انسٹال کر لیں اور اپنی پروفائل اس کے اوپر کر لیں اب جناب ہم یہاں پہ گئے اور یہاں سے جا کے ہم نے اپنی پروفائل یہ ویو پہ کلک کیا اور ویو کے بعد پروفائل کو ہم نے تھرو شیئرنگ ہم نے اس کا لینک کاپی کرنا ہے یہ کہاں سے کاپی ہوگا یہ دیکھ لیتے ہیں ثری ڈوٹس یس شیئر پروفائل ویا اب ویا کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ویا کیا ہے اس میں ویا بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک میں لے جائیں اور اس کا لینک آپ وہاں سے کاپی کرنا ہے جیسے میں ٹیکسٹ میں لے گیا اور کسی ایک کو اس کو کریں آپ کاپی اب واپس آجیں اپنے گوگل ڈاکس میں اس کے اوپر کلک کریں یہاں سے آپ نے پھر اگین اس میں جو ہے وہ یوریل ایڈ کرنا ہے ایڈ انزرٹ لنک پہ کلک کرنا ہے اور یہ یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اوکی کر دیں اب دیکھیں اس کے ساتھ بھی ایک لنک ہو گیا ہے آپ اس کو بھی اگر آپ اوپن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ لنک آپ کو لنکڈین کی طرف لے جائے گا اچھا اور کون سی پروفائل آپ کے پاس لیٹسے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک اپورک کی پروفائل ہے اور میں اپورک کی پروفائل بھی یہاں پر شو کرنا چاہتا ہوں اچھا اگین ہم جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا لوگو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پہ لکھیں جی اپورک اور اپنے ویب سائٹ پہ نہیں جانا آپ نے سمپلی اس کو سرچ کرنا ہے تاکہ آپ اس کا ایمیج لے سکیں اور اپورک میں مجھے یہ والا ایمیج جو ہے یہ بہتر لگ رہے میں اس کو کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ اب ایک چیز ہوگی دوسری چیز ہے پہلے اس کو انزرٹ کر لیتے ہیں پھر اس طرف چلتے ہیں پلس پہ کلک کریں اور ایمیج پہ جائیں ایمیج سے فرام فوٹوز اور فرام فوٹوز میں اپورک میں جا رہا ہے اس کا سائز بھی چھوٹا کر دیتے ہیں اب مجھے چاہیے اپورک کا لنک تو اپورک کا لنک کے لیے آپ کی پروفائل اگر ہے اپورک کی تو زبردست ہے نہیں ہے تو بنا لیں کیسے بنانی ہے اس کے اوپر میں بہت ساری ویڈیوز منا چکا ہوں فری لانسنگ کی یا ڈیٹا انیلیٹکس کی ایک پلی لسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اس میں جائیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ملے تو مجھے بتائیے گا میں آپ لوگ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گا اس میں کیا کہتے ہیں اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا چیٹ کے اندر یا کومنٹس باکس کے اندر اچھا اب اس کے اوپر آپ نے کلک کیا تھری ڈاٹس پہ گئے اور یہاں سے انزرڈ لنک کر کے یہاں پہ اپر کا لنک بھی ایڈ کر دیا اب یہ تین لنک ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں ابھی بھی مجھے یہ سائز کافی بڑا لگ رہا ہے تو اس کو مزید چھوٹا کر لیتے ہیں اچھا اب فر ایزامپل اچھا اب میرے پاس لیٹس ایک یوٹیوب کا چینل بھی ہے اور میں اپنے چینل کا بھی ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں تو پھر میں کیا کروں گا اسی طرح سے یہاں سے میں یوٹیوب سرچ کرتا ہوں یوٹیوب کا لوگو لے لیتے ہیں اور یوٹیوب کے لیے بھی اسی طرح سے ہم نے ٹی یو بی اور اس کا قوم ہٹا دیں گے تاکہ ہم یوٹیوب چینل پہ جانے کی وجہ ہم امیج اس کا ڈاؤنلوڈ کر سکیں ہمیں صرف لوگوز جائیں اب یہ ہمارے پاس امیج آ گیا کوئی سائے کی امیج اٹھا لیں جیسے یہ فر ایزامپل میں لے لیتا ہوں اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے بعد واپس آ جائیں اپنے سی وی میں اور یہاں پہ پلس پہ کلک کر کے یہ امیج بھی آپ ایڈ کر لیں یوٹیوب کا امیج بھی آ گیا اب یوٹیوب کا امیج بہت بڑا ہے اس کو ہم نے چھوٹا کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اگن یہ بہت بڑا ہے اب یوٹیوب چینل کا لنک جو ہے وہ کیسے ملے گا وہ بھی اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو آپ کو ادازہ ہوگا کہ ہم یوٹیوب اوپن کرتے ہیں یہاں سے ہم کلک کر کے یور چینل پہ جاتے ہیں اور یور چینل سے تری ڈاؤٹس پہ کلک کر کے شیئر کے بٹن پہ کلک کریں گے اور کھوکی لنک کرنے ہیں یہاں سے جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تری ڈاؤٹس پہ کلک کر کے انزرٹ لنک کریں اور یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اب یہ ہمارے پاس چار چیزیں ہو گئی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے اگر اب میں اس کو ڈن کروں تو یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز میرے پاس ایمیل آگی اس کے بعد میرے پاس لنگڈین آگیا پھر واتس اپ ورک ہے اور پھر یوٹیوب ہے اچھا واتس ایپ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کا جو جس بندے کو بھی آپ سیوی بھیج رہے ہیں وہ آپ سے واتس ایپ پھر رابطہ کرنا پڑے تو انسٹرٹ کے وہ آپ کا نمبر ٹائپ کرے وہ واتس ایپ کے اوپر کلک کرے گا اور اس کے بعد آپ کا واتس ایپ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ میں لکھنے لگا ہوں واتس ایپ اور واتس ایپ کو سرچ کر کے اس کا بھی ایمیج لے لیں اوپر دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایمیج کہاں آ رہا ہے یہ ایمیجز آگئے اس میں بھی اس کا لوگو اٹھا لیں میں چونکہ اسی ٹائپ کے لوگو لے رہا ہوں تو یہ بھی میں یہ والا ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں واتس ایپ کا ایمیج ہم ایڈ کرتے ہیں اچھا اس کو پہلے تو ہم نے ایڈٹ موڈ میں لے کے جانا ہے اس کے بعد واتس ایپ کا ایمیج میں ایڈ کروں گا کہیں سٹارڈ میں پلاس پہ کلک کریں ایمیجز پہ جائیں فرام فوٹوز اور یہ ہمارے پاس آگئے ہی واتس ایپ اس کا سائز ذرا انکریز کر لیں آپ کو بتا ہی ہے کیسے زوم ایٹ کرتے ہیں زوم این کرتے ہیں موبائل سے یہ بہت آسان ہوگی ہے زندگی آپ لوگ کی اچھا اب اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھری ڈاؤٹس پہ کلک کرنا ہے اس کا لنک کہیں سے کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپلی لکھنا ہے ڈیٹی پی ایس اس کے بعد کولن دیں ڈبل سلیش دیں ڈبلیو اے ڈاٹ ایم ای اگین سلیش پلس نائن ٹو اور اس کے بعد پلس نائن ٹو کے بعد اپنا نمبر لکھ دیں اس کو یس کر دیں اب اگر میں اس پہ کلک کروں let's say میں اس کو یس کر دیتا ہوں اب میں اگر اس پہ کلک کروں گا تو یہ اوپن لنک کے بعد مجھے واتس ایپ میسیجز کی طرف لے جائے گا اب یہ دیکھیں یہ مجھے واتس ایپ میسیجز میں لے آیا ہے تو یہ ہم نے جناب آج کے دن میں کیا سکھا کہ ہم نے ٹیکسٹ کیسے آئیڈ کرنا ہے گوگل ڈاکس کے اندر اس کے بعد اس کے اوپر آئیکنز کیسے آئیڈ کرنے ہیں اپنا ٹائٹل کیسے لکھنا ہے اگر آئیکنز کے ساتھ ہم نے یو ایر ایل کیسے بنانی ہے پریکٹس کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اگر آپ کی فیس بک کی پروفائل آپ بھی ایڈ کریں اور بھی اگر ہیں لیکن یاد رکھئے گا جب آپ پروفیشنل سی وی لکھ رہے ہیں تو آپ نے صرف وہی چیز ایڈ کرنی ہے جو پروفیشنل ہی آپ یوز کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں ایک فیس بک کے اوپر آپ کا کانٹینٹ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو آپ اپنے جو ایجنسی ہے یہ کمپنی ہے اس کو دکھا سکیں تو پھر مت ایڈ کیجئے گا اسی طرح سے یوٹیوب ہے اگر آپ کا کانٹینٹ ریلیونٹ ٹو یور جاب ہے جس کے لئے آپ اپلائے کر رہے ہیں تب ہی آپ اس میں ایڈ کریں اپورک بھی ایسے ہی ہے لینکڈین بھی ایسے ہی ہے ای میل آئی ڈی اور واتس ایپ یہ تو اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو مزید اس میں ڈیٹیلز ایڈ کرنا سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنی ہے لیکن میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے واتس ایپ نمبر تو آپ لوگوں نے میرا دیکھ ہی لیا جب میں اس میں ٹائپ کر رہا تھا میری ایکسپیکٹیشن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے سکرین شاٹ شیئر کریں گے ان گوگل ڈاکس کے اپنے موبائل فون سے جو کہ آپ نے کریئیٹ کی ہیں جب آپ میں سے سکرین شاٹ شیئر کریں گے تو مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں کتنے لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں موبائل فون اور وہ سکل بھی موبائل فون سے سیکھنا چاہ رہے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت بینیفیشل ہوگی یہ بڑا زبردست کورس ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یہ شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لیپ ٹپ نہیں ہے ہم لیپ ٹپ بائے نہیں کر سکتے تو ہم ڈیٹا اینالیسٹ کیسے بن سکتے ہیں جی آپ ایسے بن سکتے ہیں اب ہر ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھیں اور پیکٹس ضرور کیجئے گا جزاک اللہ